بسم اللہ الرحمن الرحیم کور ہیڈکوارٹرز پیشاور میں ایپکس کمیٹی کا اہم اجلاس آرمی چیف جنرل راہیل شریف وزیراعلا پرویز خطک ڈی جی آئی ایس آئی کی شرکت اجلاس میں اسکری قیادت کے علاوہ سیول حکام بھی شرک وفاقی وزیرا داخلہ چوہتری نسار آج شام پانچ بجے پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے ایران کو بھیجوائے گئے خط پر بریفنگ اور کلبوشن جادف سے تحقیقات میں پیش رفت سے بھی میڈیا کو آگاہ کریں گے واہگا بارڈر پر رینجز کی فائرنگ دو سمگلرز حلاق مارے گئے ملسمان سے اسلحہ اور منشیات ورامت دوسری جانب رہیم یار خان چولستان میں حساس اداروں کی کاروائی کلدن تنسیم کا روح سے تربیت شافتہ دہشت کرد گرفتہ نواز حکومت اپنی خواہشات پوری کرنے میں مصروف ہے میٹرو بس اور ان ٹرین سے ملک ترقی نہیں کر سکتا چھوٹے ڈیم بنا کر زراعت کو تباہی سے بچایا جائے اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ کی میڈیا سے گفتگو عمران خان چوہوں کو پکڑنے کی فکرہ اور آج کل چوہا سیاست کر رہے ہیں جبکہ وزیر اعظم دہشت کردوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات پر ویز رشید کی اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت بلاول بھٹو زرداری نے کچھ دن پہلے سیکیلر جماعتوں کو دعوت دی کہ انہیں ایک ہو جانا چاہیے نظام مصطفیٰ کے نفاظ میں سب سے بڑی رکاوٹ دینی جماعتوں کے اختلافات ہیں دینی جماعتوں کو بھی اب ایک ہو جانا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراجل حق سانحہ گلشن ایک پال پارک کو گزرے ابھی چند دن ہوئے پنچاب پولیس نے اپنا روایتی انتاز اپنا لیا پھر سے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر تائینات پولیس اہلکار عوام کی حفاظت سے غافل ہو گئے موسم گرم کیا ہوا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن نے ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ملک کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا روز نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے لاغ ان کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے روز کیونکہ ہمارا ہر لمحہ ہے پاکستان کے لیے